24 نیوز کے وندش کے خلاف اسلام آباد میں صحافیوں کا احتجاج پیمرہ کی گھنڈا گردی پیمرہ اہلکاروں کے احتجاج میں شریک صحافیوں پر فائرنگ پیمرہ اہلکاروں نے احتجاجاں چوراکا پر ڈنڈے بھی برسائے پیمرہ کے باہر فولس کے مزید نفری پہنچ گئی لیسی اسلام آباد پیمرہ آفیس پہنچ گئی پیمرہ اہلکاروں کی احتجاج میں شریک صحافیوں پر فائرنگ چوراکا پر ڈنڈے بھی برسائے ٹاکٹی کمیشن اسلام آباد اور فولس کے بڑی اتعداد پیمرہ آفیس بھی پہنچ گئی 24 نیوز کے بندش پر لاہور میں صحافیوں کا پرامل احتجاج ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں پولیس کا احتجاج پر پتھاؤ درجنوں صحافی زخمی پولیس کا پتھاؤ جات درجنوں صحافی زخمی ہو گئی پیمرہ کے جانب سے 24 نیوز کا لائسنس موطل ملکان مستدر ٹرانسپورٹ جنرل بس اسٹینڈ آرہ محمد اسکر نے 24 نیوز کا لائسنس موطلی کی مدامت کر دی ٹرانسپورٹرز کا پیمرہ سے پوری طور پر 24 نیوز کا لائسنس بہار کرنے کا مطالبہ نشریات بحال نہ کرنے پر احتجاج ان سڑکوں پر نکلنے کا انتیاد کے دیا تیسٹک بارس ہوتی ایشن کی 24 نیوز کے بندش پر شلیر مضمت صدر وائد ایجی خان نے سیند خوصا اور بکلا نے پیمرہ سے 24 نیوز کے بندش ہٹانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں 24 نیوز نے ہمیشہ خط اور حق کا ساتھ دیا دوسری جانیت ایپکار ایجی خان نے بھی 24 نیوز کے بندش کے مضمت کر دی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے ہم پیش رفت ایڈیشنل چیز سیکری جنوبی پنجاب زاہر اکرم زمان کے حکم پر ملتان کیمپ آمپس میں ایداروں کے درمیان رابطہ کمیٹری تشکیل ایداروں کے وطال اور ہیومن ریسورٹ بارے ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر جنرل فوکل پرسن مکرر رابطہ کمیٹری میں دیپٹی کمیشنر آمیر خٹک ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر جنرل کمر زمان کے اثرانی شامل وزریعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف مجلعہ کے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات ارکان قومی اسمبلی کی وزریعالہ عثمان بزدار کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹر کے لیے اثران کی تائناتی پر مبارک بات وزریعالہ نے کہا پنجاب کے ذریعے تکمیل ترقیاتی منصوبوں کو فائر تکمیل تک پہنچا جائے گا جنوبی پنجاب میں پولیس کا مصفت تاثر رجاگر کرنے کے لیے املی اقدامات ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس سعود پنجاب انام غنی نے قبضہ مافیا اور جھوٹے مقدمات کروانے والے گینگ سے اخلاف کریکڈاؤن کا حکم دے دیا کہتے ہیں مسلوموں کو ان کی دہلیز پر پولیس سے انصاف پراہم کرنا مشن ہے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بہاولپور میں بننے کی خوشی میں وقلہ خوشی سے نہال وقلہ نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی کہتے ہیں سیکریٹریٹ بہاولپور میں بننا ایک نعمت سے کم نہیں اب اپنے کاموں کے لیے انہیں ملتان یا لاہور نہیں جانا پڑے گا بہاولپور میں بلدیاتی داروں نے نئے نظام کے تحت اپنا سالانہ بجٹ پیش کر دیا تیسیل کاؤنسل ستائیس کروڑ انچانس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے سے زائد کا اپنا پہلا بجٹ منصور کیا بیشتر رقم اللہ آسمین کی تنخواہوں اور پینشن کے مرض میں خرچ کی جائے گی ایڈمیسٹریٹر تیسیل کاؤنسل مزفر خان چال نے بجٹ کی بقاعدہ منظوری دی بہاولپور میں محکمہ ہر ایڈیوکیشن کا یونیورسٹریوں کو بقاعدہ کھولنے کا پیسلا پندرہ دولائی سے یونیورسٹریوں کو محدود فرمانے پر کھول دیا جائے گا پہلے مرحلے میں اساترہ آن لائن کلاسز حاصل نہ کر سکنے والے طلبہ کو یونیورسٹری لائے جائے گا ہر ایڈیوکیشن کمیشن نے گائیڈلائن جاری کر دی شہر اولیہ کے باسیوں کو لوڈ شیڈنگ، ٹھپنگ اور کم وولٹیج سے ملے گا چھٹکارا میپکو نے ملتان میں گیارہ کے بھی پیڈرز کے تین منصوبیں مکمل کر لیے پیپلز، کالونی اور دنیا پور میں کم وولٹیج کی شکایات ختم کر کے سارے تین کو ریلیف دیا گیا ملتان میں قومی حلقہ ایک سو پچپن کے باسیوں کے سیوج مسائل ہوں گے ملتان میں قومی حلقہ ایک سو پچپن کے باسیوں کے نکاسیاب کے منصوبوں کا نوے فیصد کا مکمل چیف اہیب قومی اسمبلی ملک آمی ڈوگر کی سرواہی مجلاس تیرہ کلوڑے پی کے منصوبوں کی کارکلوگی کا جائے تلیا وارٹر شفلائی کے منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہیدار موجودہ حکومت کی جانیت سے بہاول پور میں سہت کے شعبہ مسلسل نظر انداز کاریازم میڈیکل کالیج کی اپروول ہونے والی دو میگا سکین ڈاپ مداشتہ سال منظور ہونے والا آٹھ سوٹو کا منصوبہ بھی مطل سیول اسپتال بہاول پور میں اوپی ڈی کی تعمیر اور چلڈن کمپلیکس کا منصوبہ بھی ڈراپ کر دیا گیا 24 نیوز کے وندش کے خلاف اسلام آباد نے صحافیوں کا احتجاج پیمرہ کی گھنڈا کر دی پیمرہ اہلکاروں کے احتجاج میں شریک صحافیوں پر پاری پیمرہ اہلکاروں نے احتجاجاں شریکہ پر ڈنڈے بھی برسائے پیمرہ کے باہر فولیس کے مزید نفری پہنچ گئی لیسی اسلام آباد پیمرہ آفیس پہنچ گئی پیمرہ اہلکاروں کے بعد چین کو سٹلائنس سے ہٹا دیا گیا پیمرہ کے غیر قانونی اقدام پر صحافیوں اور ٹیموں کا شدید زد دیا مال 24 نیوز کے وندش کے اخلاف اسلام آباد میں صحافیوں کے احتجاج پیمرہ نے گھنڈا غردی کو کی انتہا کر دی پیمرہ اہلکاروں کی احتجاج میں شریک صحافیوں پر پارنگ شرکہ پر ڈنڈے بھی برسائے ٹیکٹی کمیشن آباد اور فولیس کی بڑی تعداد پیمرہ آفیس بھی پہنچ گئی 24 نیوز کے وندش پر لاہور میں صحافیوں کا پرامل احتجاج ٹھوکر نیاز بیک لاہور میں فولیس کا صحافیوں کے احتجاج پر پتراؤ درجنوں صحافی زخمی پولیس کا پتراؤ جات درجنوں صحافی زخمی ہو گئے پیمرہ کے جانب سے 24 نیوز کا لایسنس موطل ملطان نے صدر ٹرانسپورٹ جنرل بس اسٹینڈ آنہ محمد اسکر نے 24 نیوز کا لایسنس موطلی کی مضمت کر دی ٹرانسپورٹرز کا پیمرہ سے فوری طور پر 24 نیوز کا لایسنس بہار کرنے کا مطالبہ نشریات بہار نہ کرنے پر احتجاج ان سڑکوں پر نکلنے کا انسیار دیا دیسرک بہار اسٹینڈ کی 24 نیوز کے بندش پر شدید مضمت صدربان دیجی خان نے سینکھوسا اور بکلہ نے پیمرہ سے 24 نیوز کے بندش ہٹانے کا مطالبہ کر دیا کیسے ہیں 24 نیوز نے ہمیشہ سرچ اور حق کا ساتھیا دوسری جانید ایپکار دیجی خان نے بھی 24 نیوز کے بندش کے مضمت کر دی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے ہم پیش رفت ایڈیشنل چیز سیکٹی جنوبی پنجاب ظاہر اکرم زمان کے حکم پر ملتان کیمپ آمپس میں اداروں کے درمیان رابطہ کمیٹی تشکیل اداروں کے وطار اور ہیومن ریسورٹ بارے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل فوکل پرسن مکرر رابطہ کمیٹی میں ڈیپٹی کمیشنر آمیر خرٹک اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کمر زمان کے اثرانی شامل وزریعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف اجلا کے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات ارکان قومی اسمبلی کی وزریعالہ عثمان بزدار کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹر کے لیے اثران کی تائناتی پر مبارک بات وزریعالہ نے کہا پنجاب کے درے تکمیل ترقیاتی منصوبوں کو پاہر تکمیل تک پہنچا جائے گا جنوبی پنجاب میں پولیس کا مصبت تاتر اجاگر کرنے کے لیے املی اقدامات ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس سعود پنجاب انام غنی نے قبضہ مافیا اور جھوٹے مقدمات کروانے والے گینگ سے اخلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا کہتے ہیں مسلوموں کو ان کی دہلیز پر پولیس سے انصاف راہن کرنا مشن ہے جنوبی پنجاب کا سیکریٹیریٹ بہاولپور میں بننے کی خوشی میں وکلا خوشی سے نحال وکلا نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی کہتے ہیں سیکریٹیریٹ بہاولپور میں بننا ایک نعمت سے کم نہیں اب اپنی کاموں کے لیے انہیں ملتان یا لاہور نہیں جانا پڑے گا بہاولپور میر بلدیاتی داروں نے نئے نظام کے تحت اپنا سالانہ بجٹ پیش کر دیا تحصیل کاؤنسل ستائیس کروڑ انچانس لاکھانسی ہزار روپے سے زائد کا اپنا پہلا بجٹ منصور کیا بیشتر رقم اللہ آسمین کی تنخواہوں اور پینشن کے مد میں ختم کی جائے گی ایڈمیسٹریٹر تحصیل کاؤنسل مزفر خان سیال نے بجٹ کی بقاعدہ منصوری دیتی بہاولپور میں محکمہ ہر ایڈوکیشن کا یونیورسٹریوں کو بقاعدہ کھولنے کا فیصلہ پندنہ دولائی سے یونیورسٹریوں کو محدود پرمانے پر کھول دیا جائے گا پہلے مرحوے میں اساترہ آن لائن کلاسز حاصل نہ کر سکنے والے طلبہ کو یونیورسٹری لائے جائے گا ہر ایڈوکیشن کمیشن نے گائیڈلائن جاری کر دی شہر اولیہ کے باسیوں کو لوڈ شیڈنگ، ٹریپنگ اور کم والٹیج سے ملے گا چھٹکارا میپکو نے ملتان میں گیارہ کیوی پیڈرز کے تین منصوبے مکمل کر لیے پیپلز، کالونی اور دنیا پور میں کم والٹیج کی شکایات ختم کر کے سارے تین کو ریلیف دیا گیا ملتان میں قومی حلقہ ایک سو پچپن کے باسیوں کے سیوج مسائل ہوں گے ہل سیوج نورت، ساؤنڈ، سینٹرل، ڈسویجنوں کے نکاسیاب کے منصوبوں کا نبی فیصد کا مکمل چیف اہیب قومی اسمبلی ملک آمی ڈوگر کی سرواہی میں جناس تیرہ کروڑے پیک کے منصوبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا موٹرز اپلائی کے منصوبوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہزار موجودہ حکومت کی جانید سے بہاولپور میں سہت کا شعبہ مسلسل نظر انداز کاریازم میڈکل کاللیج کی اپروول ہونے والی دو میگا سکینز ڈاک مداشتہ سال منظور ہونے والا آٹھ ٹوٹرو کا منصوبہ بیوان تل سیولاس پہ سال بہاولپور میں اوپیڈی کی رامیر اور چلڈین کمپلیکس کا منصوبہ بیڈ راپ کر دیا کیا